گل کو کھلانا میں گل کو اگر دیکھیں یہ ٹائم ہے گل کا اگر گل کو لوگ کہتے ہیں لوگ تو آپ کہنے ہیں ہمیں اس کا پوٹینشل پتہ ہے گیرنٹی نہیں ہے بٹ اگر شبن گل پر تکیہ رکھا ہے دیکھیں ایراز آتے ہیں میں بہت ارلی بات کر رہا ہوں بٹ سب مثال دینے کے لیے ایک ہوتی ہے مثال سچین ٹنڈول کر آئے آپ کرکٹ سے گئے اب ویرات کولی کے آپ ایراز میں جی رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ کوئی کتنی کانسپیریسی تھیوریز کر لے اس وقت آپ پوچھیں تو آپ کہیں گے کہ اس وقت ہم ویرات کولی کے ایراز میں اب بھی سٹل جی رہے ہیں کیونکہ کوئی ایسا آدمی آیا ہی نہیں ہے جو ویرات کولی سے اوپر جانے کے والا لگتا ہو اب ایک نیا ایراز بھی آنا ہے انڈیا پوائنٹ او ویو سے بتا رہا ہوں تو انڈیا کے ٹکٹ میں وہ آدمی سٹل ہیٹ کمان آثورٹی باڈی ویڈ شفٹنگ پروپر ٹیکنیک پروپر فیٹ مومنٹ وہ لگتا ہے آپ کو صرف اور صرف شبمن گل تو یہ رائٹ ٹائم ہے اگر یہاں آپ شبمن گل کو ٹیس کا بڑا بلے باز بنانے پر نہیں گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شبمن گل کو کچھ وقت اور لگے گا دیکھیں بہت زیادہ آپ جب رہے ہیں مارش کے بعد لوگ کو دھوپ کے بعد لوگ میں کنوٹ کرنے کے لیے نمبر پانچ پہ ایک ایسا آدمی چاہیے جو دوبارہ سے انہیں کو سم کے تیز رن بنائے دیکھیں یہ آپ اگر ایڈونچر بھی کر لیتے ہیں سوریا کو کلانے کا یہ لگ رہا ہے مجھے مجھے تو ایڈونچر لگ رہا ہے بھائی اور یہ ایڈونچر کامیاب ہو گیا تو ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی فاسٹس ٹوہنڈریٹ کا بھی ریکارڈ بن سکتا ہے کیونکہ وہ رن ویسے ہی بنائے گا ٹیسٹ میں بھی برا ہی نہیں ہے سوریا کمار یادف کے پاس دیفینسیف شوٹ ہی نہیں ہے ایک دو پوش کرتا ہے وہ بڑا کھڑے کھڑے ادھر ہو کے یوں یوں کن لیتا ہے باس اس کے بعد اس کی بھوک میں اس کے پاس رنز والے شوٹ ہیں بھائی جو موس کریجیس ٹیسٹ پلیرز ہیں یہاں ٹیسٹ کی سکلز میں آگے ہیں ویرات اور اس کی وسمیت اور جو روٹ ہیں اور یہ دونوں کی مجھے بہت تباہی سیریز اور یہ میٹر کریں گی ان کی بیٹنگ باریاں یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں کولی اور اس میں یہ وار میٹر کرنے والی ہے آن گوئنگ بورڈر گواسکر ٹروفی میں پتہ آپ لوگ کو انڈیا پاکستان اور اسٹریلیا اچھا جب پاکستان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے نا پاکستان جیت جاتی ہے تو اپنا کمپیریجن ڈیریکٹ اور اسٹریلیا کے ساتھ کرنے لگتے ہیں انڈیا چھوڑ تو بھائی انڈیا ان کے لئے کچھ نہیں ہے ان کا کمپیریجن شروع ہو جاتا ہے آسٹریلیا کے ساتھ اور جب ہارت ہے تو کمپیریجن ہونے لگتا ہے جمبابے اور ویسٹ انڈیز سے خیر ابھی یہ بات سائیڈ میں رکھتے ہیں انڈیا نے ایک ریکوڈ بنایا ہوگا ہے کہ تین چار بار سے آسٹریلیا کو سریز ہی نہیں جیتنے دینا چاہے گھر میں ہو چاہے انڈیا میں اوقات ہی باتا دی باتا دی آسٹریلیا کی ہم تو بھائی باپ ہیں تو انڈیا نے بتا جایا تین بیک ٹو بیک بورڈر گاوسکر ٹیسٹ سریز جیت کے اب یہ چوتھا سریز جیت کے پوری اوقات بنا دے گی ٹیسٹ کرکٹ کا اب بھو کون ہے اب کوئی نسنس کی پاپا کون ہے اگر چار بیک ٹو بیک سریز ہرا گیا بورڈر گاوسکر انڈیا آسٹریلیا کو تو یار انڈیا کا کیا نام ہوگا دیکھو ڈو ٹی سی فائنل ایک الگ چیز ہے وہ انڈیا جیتے ہارے پہنچے نہ پہنچے وہ الگ گیم ہے وہ تو لگ بھائی چانس ہے ابھی تو اگر انڈیا نے ہرا دیا تو آسٹریلیا سے اپنے پاکستان کی گیلی ہو جائے گی کیا نیچے والا ٹھیک ہے گیلی کیوں ہوگی کیونکہ یہ تو آسٹریلیا سے کتوں کی طرح ہارتے ہیں کتہ بھی اتنا گندہ پٹتا نہیں ہوگا جو آوارا کتہ ہوتا ہے ویسے پیٹتے ہیں آسٹریلیا والے پاکستان کو اس کے بعد یہ گئے تھے آسٹریلیا گابا بابا گئے تھے ٹور کر کے موہو سجا کے آئے تھے میں نے سنا کہ بابر نے اپنا پتا نہیں کیا کیا گھیلہ کروا لیا اور کھر اتنا کتوں کی طرح مارتے ہیں بھائی یہ پاکستان کو آسٹریلیا آباد ہے بھائی آپ کو یقین نہیں ہوگا دیکھنا ہی ہے کہ آسٹریلیا دو سپنرز کے ساتھ جائے گا سویپسن نیتن لائن تو کنفرم ہے باقی سویپسن کو کھلانا ہی ہوگا جب سپننگ وکیٹ ہوگی لائے بھی وہ اسی لیے لے گا رسٹ سپنر ہوگا اور دیکھیں وہ والی وکیٹ نہ بن جائے جو فنگر سپنر کو مدد دے اور رسٹ سپنر پھس جائے تو پھر کلدیب تو کئی نہ کئی چل جائے گا ویرائیٹی اور کلدیب کا جو آف لیٹ آپ نے دیکھا پہلے تو وہ ٹریجیکٹریز آم کی سپیڈ نیچے اوپر کرتا تھا جو میں نے آپ کو ایک سال پہلے بھی بتایا تھا یہاں بیٹھ کے آپ کلدیب نے تھوڑا ایکشن تبدیل کر لیا اس پر میں حیران ہوں لوگوں نے اتنی بات ہی نہیں کی ایکسپرٹس کیا دیکھ رہے ہیں اب کلدیب پروپر ٹیسٹ بولر لگ رہا ہے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے آسٹیلیا پہلے ٹیسٹ میں تو سویپسن اور نیتن لائن گھیلنگ ہے دونوں کے ساتھ جائے گا کیونکہ ان کے بعد پہلے شورٹ ہو گئے ہیں ایک پیسر دو پیسر ان کے بعد شورٹ ہیں تو آگلے ٹیسٹ تک کے لیے پہلے دو ٹیسٹ کی ویسے بھی انڈیا کی جو پلائنگ 11 ہیں پہلے دو ٹیسٹ کی اس کے بعد چینجز اب پتہ نہیں کیا چینجز ہونی ہیں پتہ نہیں کیا چینجز ہونی ہیں یہ تو نہیں پتا مگر یہ کہ پہلے دو ٹیسٹ کی جو پلائنگ پلائنگ سکوارڈ بھائی تین تین سپیلر ڈالیں گے میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے ایڈونچر کرنے ہی ہے سوریہ آگا اچھا ناکپور میں ایک کام کر سکتا ہے انڈیا خیر اب تو جو کرنا ہے وہ ہو گیا ہوگا اب کل پچھنی بنے گی یہ بھی بتا دوں پرسو تو آپ کو دکھا دی جائے گی پرسو تو آپ کو میچ سے ایک دن پہلے دکھا دی جائیں گی اس کی دو تین تصویریں بٹ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دوں صاف لفظوں میں کہ اگر یہ سوچ لیا ہے بھارت نے کہیں نہ کہیں کہ میچل سٹارک اور وہ نہیں ہے ہزل وہ تجربے کار بولر یار تھوڑی درمیانی پنچ دو لیکن دیکھیں انڈیا نے اپنے سکارڈ میں صرف تیسرا بیک اپ رکھا ہے امیش یادف کی صورت باقی آپ کے بعد سراج اور شامی اس کا مطلب کہ میسیج بیری لاؤڈ ان کلیر میسیج جو ہے وہ آپ نے دے دیا پوزیشن کو کہ بھائی یہ ڈیلنس ہوگا یہ کہیں نہ کہیں ایک آدھا دو دیڑ فاز بولر کے بعد سپینرز کی جنگ ہوگی اور جیسے ہم آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں باؤنسرز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے لینڈ بالز کو آپ نے ہارڈ وکٹس پہ تو بھائی آپ اس کو بھی کرکٹ سمجھیں یہاں پہ باتیں نہ کریں انڈیا نے اپنی مرضی کی آسٹریلیا میں بھی تو آسٹریلیا والی فچے ہوتی ہیں تو اپنا فائدہ سب تو یہاں پر بھی پروپر اسکلز ٹیسٹ ہوتی ہیں کون کتنا فٹ ہے کس کا قدم کتنا آگے جاتا ہے کتنی جلدی اس کی فیڈ چل کے پیچھے ہوتی ہے کیوں میتھیو ایڈن جب فیل ہو کے گیا تو اس کے بعد انڈیا آیا تو اس نے کتنے رن بنائے تھے اس کے بعد بہترنز مارے تھے اس نے ٹھیک ٹاک بہتر بہرحال یہ دو اہم دو اہم تبدیل ہیں آسٹریلیا آپ کیا کرتا ہے یہ تو بات ہے یہ تین اوپشن ہوں گے ساتھ پہ اگر جڑے جائے آٹھ پہ اچھوین نو پہ کلدی دس پہ سراج گیارہ پہ شامی ہوگا یہاں امیش میں نام شامی کی جگہ پر امیش کا بھی لے رہا ہوں حالانکہ 99% یہ دونوں کھیلیں گے بٹ میں کسی وجہ سے لے رہا ہوں امیش یادف تھوڑا الگ سٹائل کا بولر ہے اگر رویت شرما اور راول ڈرائویت کو یہ کونپیڈنس ہوا کہ امیش ایک دن میں زیادہ سے زیادہ بولنگ کر سکتا ہے کہ شامی کی آپ ایج پر نہیں جائیں شامی is still one of those کہ وہ آپ کو چھچے ساتھ 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 اور کے سپیل کرا کے بھی دیتا ہے ایک دن میں اچھا بھائی ایک دن میں یہاں پہ بارہ پندرہ اور ہی کرنے ہوں اور اسپانٹ ہو جاتا ہے سمٹائم میں نے چیک کیا ہے اس کو کہ ان کو جب موقع دیا جاتا ہے تو وہنے اور اسپانٹ ہوتا ہے مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ باز زبا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چینل ہے ہی نہیں کوئی ان کے پاس ایک بال ادھر جا رہی ہے ایک بال ادھر جا رہی ہے اصل میں وکیٹ ٹیکر ہے جو ہوتا ہے نا شامی is one of those کہ وہ بال کو ساتھ آٹھ میٹر کی لینڈ سے ہمیشہ پیڈوں پر مارنے اور ڈنڈا بچ جو ہے مشکل سے یہ پورے ٹیس سریج میں سروائب کرتے ہیں جیسے کوئی نرک میں چھوک دیتا ہے آگ کے گولوں پر چلانے لگتا ہے مطلب ایسا حالت ہو جاتا پاکستان والے گوار انڈیا والوں کا آپ لوگ حال دیکھتے ہوں گے کہ آسٹریلیا در جاتی ہے وہاں پر انڈیا والوں کو دیکھ کے اور اس کے بعد ریسیزم کرنے لگتے ہیں سراج کے ساتھ اور دوسرے بندوں کے ساتھ تو آپ لوگ کو دونوں ٹیموں کا اوکات پتہ چل گئے ہوگا کہ انڈیا جب جاتی ہے آسٹریلیا تو خوب بٹھا گیا در جاتی ہے پوری آسٹریلیا ٹیم اندر سے دہل جاتی ہے اس کے بعد آسٹریلیا کا ڈاؤن فول کرا دیتی ہے انڈیا یہاں تک کہ ان کو پیٹتی ہے اور ٹی ونٹی اور ٹیسٹ میں اس کے بعد ایک اپنا بھکارستان جاتا ہے وہ بھائی پورا ٹھک کے آتا ہے اور بھکارستان کے اوکات کی بات پاکستان کے ساتھ جوڑنا اندہ سینس کی ہو گیا کہ کتے کے سامنے کوئی پکوان رکھ دینا خیر جڑے رہے کرکٹ تک پہ ایسی ویڈو کے لئے تب تک کے لئے دھنیواز جہن ونہ ماترم اور یار ایک بہت بڑی گجواری سے آپ لوگوں سے یار کی آپ لوگ چینل کو میر شیئ اور سبسکرائب ضرور کریں بھائی کیار کر لیجئے اور یہ چینل آپ لوگ کے کام ہی آئے گا اور باقی سپورٹ سے جڑی سبھی نیوز ہم لوگ سوچتے ہیں واسبائی اور اپی بھائی کے ساتھ دینے کی تو خیر جڑے رہیں دھنیو